برحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محباہ نہائیت رہن والا پیارے بچوں ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمان ہم جو کہانی پڑھیں گے وہ ہے ایرک کی اردو ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے نیو یارک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ایک بہت مشہور شہر ہے اس میں بہت اس مندر کے کنارے ہیں اونچی اونچی امارتیں ہیں اور یہ سب سے زیادہ آبادی والا امریکہ کا شہر ہے اس کی امی اور اببہ کو مختلف زبانے سیکھنے کا بہت شوک ہے ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائی ترین والا ہے ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں ایرک لپک کا دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں دانیال نے کہا بلکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں مگر یہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو دانیال نے ہامی بھر لی ہامی بھرنا ہوتا ہے وعدہ کر لی اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ حروف تحجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور کاف کی آواز موٹی ہوتی ہے پھر اردو زبان میں رے بھی پایا جاتا ہے انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز رے جیسی ہے شروع میں ایرک نے دو حرفی الفاظ کی جوڑ توڑ سیکھی یعنی وہ الفاظ جو دو حرف سے مل کر بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا ایسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں میرے چچا بھی خطات ہیں وہ خطاتی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں خوبصورت لکھائی کو خطاتی کہتے ہیں تم اگلی سوموار میرے گھر آنا میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوائا ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں عبارات عبارت کی جمعہ کو کہتے ہیں ہر طالبلم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھول کا لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے ایرک سے دانیال کی امی نے کہا میرے پیچھے دھوڑاؤ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترطیب غلط ہو گئی دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا اردو زبان میں بہت سے فکریں ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترطیب غلط ہو جاتی ہے اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا ایرک بولا اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو پیارے بچوں ہم نے کہانی سن لی اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نئی نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اردو سیکھنے کے ساتھ انگریزی بھی آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے اور فارسی بھی یہ ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ اس کے حروف تحجی دونوں زبانوں کے بلکل اردو جیسے ہیں ہمیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ اس کو سمجھ سکیں گے جب تک آپ عربی سیکھتے نہیں ہیں آپ اردو ترجمہ قرآن جیت کا پڑھیں تاکہ پتا چلے ہمارا رب کیسا ہے وہ رب جو دنیا ساری کائنات کو بنانے والا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے جس کی ساری کائنات جس کی ملکیت ہے اور ہمیں اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ علامہ اقبال جو ہمارے قومی شائر ہیں ان کی زیادہ دار شائری فارسی زبان میں ہے تو ہم ان کی شائری کو سمجھ سکیں گے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب موسیقی جو کب Part 16